اہل سنت کے ہاں بھئی آپ سمجھ لیں کئیوں کو پتا ہے اہل علم کو پتا ہے توکہ عوام کو نہیں پتا ہوتا ہے اہل سنت کے ہاں لفظ امام جو ہوتا ہے وہ امام فیل ولایت کے علاوہ ایک علم کے مرتبے کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال کرتی اس لیے امام ابو حریفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل امام بخاری امام مسلم تو اہل سنت کے ہاں لفظ امام یہ ایک عمومی معنی رکھتا ہے یہ امام ولایت کا معنی نہیں مگر ایک سمجھ لیں سنی سیو لقیدہ اہل سنت صرف وہ ہے جو امام ابو حنیفہ اور امام بخاری سے لے کے آج مسجدوں کے اماموں تک بھی سارے امام مانیں مگر یہ کہے کہ ان ساروں کی امامتیں ایک حسین کی امامتیں گرد پر قربائیں جو ان سارے امام حسین کی گرد پر قربان کرے وہ اہل سنت ہے اللہ کے بندوں چودہ سو سال میں دس ہزار لوگوں کو ہستیوں کو بزرگوں کو امام ماننے والوں دس ہزار بزرگوں کو امام ماننے والوں سب دس ہزار اکابر کو لاکھ اکابر کو بزرگوں کو امام کہتے ہو صبح و شام کہتے ہو اور جب اس ذات کی بات آتی ہے کہ امامت جن کے قدموں سے نکلی ہے وہاں ہی کہتے ہیں اگر کوئی جنایت میں امام بنایا تو حسین کے صدقے کوئی تقوی میں امام بنا تو حسین کے صدقے کوئی علم میں امام بنا تو حسین کے صدقے کوئی فقہ میں حدیث میں تفسیر میں شریعت میں تاریخ میں جس جس میدان میں جو امام بنا وہ حسین کے صدقے ہر کسی کو امام کہتے ہوئے خوشی کرتے ہو اور جب امامتوں کے امام اماموں کے امام کے بات آتی ہے جس کی جولی کی خیرات میں امامت برتی ہے وہاں حضرت حسین کے اور آپ کو پتا ہے اہل سنت ہونے کے ناتے میں فقہ ہی مشرب میں ہنفی ہوں اپنی فقہ ہی مشرب میں میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں ہنفی ہوں تو میری فقہ میں امام ابو حنیفہ وہ اس لیے امام ہے میرا فقہ کا امام حضرت امام ابو حنیفہ اس لیے میرا امام ہے کہ وہ امام جعفر ساجق اور امام محمد باکر کا خلام ہے اور انہوں نے خود کہا حسین کو حسین کو فقط حضرت حسین کہہ کے چل پڑھنے والو اور امام کہنے سے کترانے والو امام ابو حنیفہ نے فرمایا امام ابو حنیفہ میں فرمایا جس کو فقہ کے اہل سنت کے فقہ کے سب امام امام اعظم کہتے انہوں نے کہا لولا سانتان لہلک النعمان خدا کی ذکتی قسم اگر امام محمد باکر اور امام جعفر صادق کے قدموں میں جو میں دو سال بیٹھا اگر میری زندگی میں وہ دو سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا ارے ارے یہ گھرانہ یہ گھرانہ تو یہ تو وہ امام ہیں یہ وہ امام ہیں جو ان کے قدموں میں دو سال بیٹھ جائیں وہ امام اعظم بن جائیں جو ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں امام ہو جائیں تو مجھے تو خدا کی عزت کی قسم امامت سے اوپر چونکہ نبوت ہو نہیں سکتی نبوت ہو نہیں سکتی ختم نبوت ہے حضور کے بعد کوئی کسی کو نبی کہے کافر ہوگا نبوت ہو نہیں سکتی اور امامت سے اوپر کوئی اور لفظ نظر آتا میں حسین کو امام نہ کہتا وہ لفظ کہتا امام سے اوپر کچھ ہوتا وہ تو امام قدموں سے امام بنانے والے ہیں یہ تو فاطمہ تزارہ کا گھرانہ ہے جو ان کے در پہ سائل ہو جائے امام ہو جائے وہ تو امامت خیرات میں دے دیتے ہیں ہائے 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 وہ تو خیرات میں دے دیتے ہیں